ہلو اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ہمارا سبجیکٹ ہے کانسٹوٹوشنل آف کانسٹوٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیمٹی تھیری اس کے اندر میں نے آپ کو ٹین آرٹیکلز تک پڑھا دیا تھا سمجھا دیا تھا تو وہ آپ کا یوک کے سمجھ آیا ہوگا اس کے بعد اب ہم آگے کنٹینیو کریں گے آرٹیکل ٹین اے رائٹ تو فیر ٹرائل فور دی ڈیٹرمنیشن آف اس سیول رائٹس and obligations or in any criminal charge against him a person shall be entitled to a fair trial and due process فور فیر ٹرائل کا مطلب کہہ کہ بالکل صاف سترہ اسے ٹرائل دیا جائے یا اسے ہر قسم کا حق مہیا کیا جائے فور دی ڈیٹرمنیشن آف اس سیول رائٹ اس کے سیول حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے and obligation یا جو اس کی اس کے پر obligations اور in any criminal charge یا کسی بھی criminal charge جو اس کے اوپر criminal crime کا یا جرم کا جرم ہے اس کے اوپر against a person کسی بھی شخص کے پر shall be entitled وہ حق دار ہے to a fair trial and due process کہ اس کا ایک تو ٹرائل بالکل صاف سترہ fair طریقے سے کیا جائے یعنی کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ اسے حقوق دیے جائیں ٹرائل کے دوران اسے ڈیوکیسی hire کرنے کی یا جو جس طرح کا بھی اور ایک پورا process اس کا چلایا جائے means جو ایک criminal trial کا process ہے charge frame copy supplied charge frame اور evidence cross examination یہ پورا ایک process جو ہے اسے process سے گزار کر پھر اس case کا فیصلہ سنایا جائے پھر وہ جس way میں بھی فیصلہ ہو لیکن اگر کسی بھی trial کے اندر اس کو trial کا right حق حق نہ دیا جائے اپنے آپ کو defense کرنے کا یا اس کے process کو adopt نہ کیا جائے تو وہ fair trial کے زمرے میں نہیں آئے گا اور اس trial کو wide کر دیا جائے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس پاکستان میں کچھ ٹائم پہلے ابھی ایک انڈین جاسوس کو پکڑا تھا کلبوشن یادف کو تو حالانکہ وہ against the country کی activities تھی اس میں involved تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسے course کے اندر پیش کیا گیا court کے اندر پیش کرنے کے بعد اسے educate کے لیے بھی سہولت میں حصر کی گئی اور پھر اس کا پورا ایک ٹائل کا process پورا چلانے کے بعد اسے سزا دی گئی ہے تو یہ تھا right to fair trial every person have right to fair trial اس کے بعد article eleven ہے slavery force labors ETC prohibited یعنی کہ غلامی بے وجہ کی زبرستی کی force labor کسی کے بھی جو ہے زبرستی اسے مزدود دوری یا عجرت کروانا یہ سب منع ہے slavery is non existence and forbidden and no last shall permit or facilitate its introduction into پاکستانی any form غلامی is not existent and forbidden یہ نہیں موجود ہے اور اسے منع کیا گیا ہے and no last shall permit کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا اور facilitate نہ ہی اسے facilitate کرتا ہے ایسے کسی قانون کے جس کے اندر آپ کسی کو بھی غلامی میں رکھیں یا کسی سے بے وجہ جو ہے اسے labor کروائی جائے اسے مزدوری کروائی جائے سب سیکشن ٹو ہے اس میں all forms of force label and traffic in human beings are prohibited ہر قسم کی زبرستی کی عجرت یا انسانوں کی smuggling جو ہے وہ منع ہے پاکستان میں اس constitution کے تحت جیسے آپ نے اکثر ایک نیوز سنی ہوگی اکثر جب نیوز وگر آتی ہیں تو جی فلاں کو اپنا ایسے چو نے ریڈ کیا بھٹے پر اور وہاں سے مزدوروں کو record کیا جو زبرستی انہوں نے غلام بنا کے رکھے ہوتے تو اب یہ ہوتا اسی طرح ہے کہ جو بھٹے کے مزدور ہوتے ہیں انہیں وہ زبرستی بھٹے پر رکھا جاتا ہے اور پوری پوری فیملیز کو ان سے مزدوریہ کروانے کے لیے کم عجرت دے کر تو یہ کیونکہ منع ہوتی ہے پھر جب courts کو کوئی بھی ایسی application move ہوتی ہے تو court اس کے اوپر فوری کاروائی کر کے ان بھٹے مزدوروں کو وہاں سے آزاد کراتی کیونکہ وہ جو بھٹے مزدور ہوتے وہ اس بھٹے کے مالک رہے انہیں اپنے پاس رکھا ہوتا ہے انہیں کوئی آزادی نہیں ہوتی کہ وہ جا کر اپنی مرضی سے جب کام کرنا چاہیں یا چھوڑنا چاہیں کام کو تو ان کو اجازت نہیں ہوتی تو اس طرح کی کوئی بھی چیز پاکستان میں یا پاکستان کی constitution میں اس کی اجازت نہیں ہے سب سیکشن 3 ہے no child below the age of 14 years shall be engaged in any factory or mine no child کوئی بھی بچہ below the age of 14 years جس کی عمر چودہ سال سے کم ہوگی shall be engaged in any factory نہ ہی وہ کسی factory کے اندر ملازم ہوگا نہ ہی وہ mines میں یا نہ ہی کسی بھی خطرنا قسم کی employment میں جس کی عمر چودہ سال سے کم ہوگی سب سب آرٹیکل 4 nothing in this class article shall be deemed to affect compulsory service by any person undergoing punishment for an offence against any law required by any law for public purpose provided that no compulsory service shall be of a cruel nature or incompatible with human dignity nothing in this class اس کلاس کے اندر شامل نہیں ہے shall be deemed to affect compulsory service جو کہ لازمی service ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں by any person undergoing punishment یعنی کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کے اندر سزا ہے اور سزا کے اندر اسے اگر کوئی punishment دی گئی ہے اس punishment کے اندر تو اسے کوئی کام دیا گیا ہے تو وہ وہ قانون کے خلاف نہیں ہوگا required by any law for public purpose یا public purpose کے لیے قانونی طور پر کوئی چیز required ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوگی provided that no compulsory service shall be for a cruel nature جو بھی compulsory service ہے وہ cruel nature میں یا انسانی humanity کے یا عزت کے خلاف نہیں ہوتی article 12 protection against retrospective punishment punishment protection against retrospective punishment کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی کسی بھی سزا سے بچا جو گزشتہ ماضی میں کیا گیا عمل ہو no law shall authorize the punishment of a person کوئی بھی قانون کسی شخص کو اجازت نہیں دیتا سزا دینے کی کون سے a for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission ایسا کوئی بھی عمل یا ایسی کوئی بھی omission جو punishable نہیں تھا اس وقت جب وہ عمل کیا گیا تھا for an offense by a penalty greater than or by or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offense at the time of offense was committed for an offense جو کوئی کوئی بھی ایسا offense by a penalty greater than اب اس کی penalty by the or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offense یعنی کہ جس ٹائم پر وہ جرم کیا گیا ہے اس ٹائم پر اس کے penalty یا اس کا جو punishment تھی وہ کم تھی بعد میں بڑھا دی گئی ہے یہ پہلے بڑھا زیادہ تھی اور بعد میں کم کر دی گئی ہے تو وہ بھی اس زمرے میں یا اس offense کے اندر نہیں آئے گا اگر اس کے اندر بعد میں کوئی رد و بدل کی گئی ہے اب ان دونوں کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جس طریقے سے ابھی آپ نے recently 2019 میں شاید جنرل پرویز مشرف کا ایک فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف جس میں بہت مشہور ورڈنگ یوز کی گئی تھی justice retired justice محروم ہو گئے اب تو justice سیٹ آگا سیٹ وکار کی طرف سے تو اس کے اندر جب وہ اس کو satisfied کیا گیا ہے میں اب آپ کو اس کی conclusion دا دوں باقی چیزہ آپ کو court سے مل جائیں اتنا news سے مل جائیں گی کہ اس میں کیا فیصلہ آیا تھا لیکن اس فیصلے کو سیٹ آسائیڈ ختم جو کیا گیا تھا وہ کس بنیاد پر کیا گیا تھا کہ پرویز مشرف کے اوپر جو allegation تھا وہ یہ تھا کہ دو ہزار ساتھ میں اس نے constitution اور پاکستان کو violate کر کے اس نے اس کو ختم کیا تھا پھر اس کے اندر amendment کی گئی جیسے ہم نے پہلے پڑھا اس کے اندر article آجتن two a b کے اندر two a two one a میں یا two a میں اس طرح کر کے جو اس میں amendment ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں کوئی مطلب جو ہائٹ ریزن کی کیسیز میں تھے کہ پہلے کیا تھا کہ اگر کوئی بھی constitution کو suspend کرتا ہے ختم کرتا ہے اور sorry ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ اس ٹائم پر یعنی کہ دو ہزار دس سے پہلے اگر ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کوئی اسے permit کر دیتی ہے تو وہ غیر قانون نہیں ہوتا لیکن دو ہزار دس کی ایٹیتھ امینمنٹ میں یہ چیز ڈیکلیئر کر دی گئی کہ ہائٹ ریزن کے کیسز میں اگر ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ بھی اس سے اگر کوئی valid کرتی ہے تو بھی وہ illegal قرار دیا جائے گا تو مشرف کے اوپر یہی allegation لگایا گیا کہ دو ہزار سات میں اس نے جو emergency لگائی تھی وہ illegal تھی جبکہ اس کو کوٹس نے اجازت دے دی گئی تھی اس ٹائم کی اس ٹائم کی جو سپریم کوٹسی اس نے اجازت دی تھی وہ emergency لگانے کی لیکن دو ہزار دس میں جب یہ قانون بنایا گیا تو پھر مشرف کے اوپر کیس داخل کر کے اس کو اس کیس کے اندر اس کیس میں چلایا اور اسے سزا آ گئی لیکن سپریم کوٹ نے اسی گراؤن پر اس کی ججمنٹ کو ختم کر دیا کہ کیونکہ دو ہزار دس دو ہزار سات میں جب مشرف نے یہ عمل کیا تھا تب یہ قانون نہیں تھا کہ کوٹس بیشک کوٹ بھی اسے الاؤ کر دے تب بھی وہ جرم کے زمرے میں آئے گی تو اس لیے سپریم کوٹ نے اس کی اس ججمنٹ کو ختم کر دیا اس سے اس کے اوپر سے اسے اس کے حصے آزاد کر دی یہ تھا ٹویلف کا اے کے لیے مثال آپ کو کہ کوئی بھی ایسا آفینس جو اس ٹائم پر آفینس نہیں تھا جب وہ عمل کیا گیا تو وہ اس اس شخص کو اس آفینس کی سزا نہیں دی جائے گی اب اس کے اوپر ایک ریزنٹلی جو میرے پاس ایک کیس آیا تھا ابھی آپ نے سنا ہوگا رمضان سے ایک دو یا دن پہلے تیرہ اپریل کو کہ تحریک لبیک والوں نے کچھ دھرنے وغیرہ دیے گئے تھے ان کے اوپر ایف آئی آر لوج کی گئی تھی ان ایف آئی ارز کے اندر آہ ان کے اوپر ایف آئر اگر آر لوج کی گئی وہ کیس داخل ہو گئے وہ آرسٹ ہو گئے یہ ایف آئی آر لوج کی گئی تیرہ اپریل دو ہزار اکیس کو لیکن پھر پندرہ اپریل دو ہزار اکیس کو وفاقی حکومت نے ایک نوٹی فکشن نکالا جس کے اندر تحریک لبیک کو کل ادم قرار دے دیا گیا جب اسے کالا دم قرار دیا گیا تو اس کے اوپرہ جو اپنا ایٹی اے کا الیون بی کا قانون ہے وہ لاغو کر دیا گیا اور اسے کالا دم قرار دے دیا لیکن چون کے ایف آئی آریں تیرہ تاریخ کو کر چکی تھی تو جو میرے پاس یہاں کے حیث آیا اس کے اندر ہماری یہی پلی تھی کہ یہ ایف آئی آر جو یہ عمل ہوا ہے وہ تیرہ تاریخ کو ہوا ہے اور جو کا جو تحریک لبیک کو کالا دم قرار دیا گیا ہے وہ پندرہ تاریخ کو قرار دیا گیا تھا تو اس لیے یہ جو کل ادموارا نوٹیفکیشن ہے یہ ان ایف آئی آروں کے اوپر لاغون نہیں ہوتا اور کورٹ نے پھر ہماری اس بات کو ایڈمیڈ کرتے ہوئے جوابداروں میری باتوں کو ایڈمیڈ کرتے ہوئے جوابداروں کو سب کو بیل دے دی ہمیں اور جو اس کا بھی ہے اس کی اس کے لیے آپ کے میں اگزیمپل کے طور پر دے رہا ہوں کہ مئے دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں ہما اس سے پہلے مئے دوہزار تیرہ سے پہلے ہمارے پاس جو غیر قانونی اسلحہ تھا اس کے لیے سیکشن تھا تیرہ ڈی جس کی سزا تھی تین سال تک لیکن تیرہ مئے دوہزار تیرہ کے بعد اسے امنڈ کر دیا گیا اور اس کی سزا بڑھا کر دس یا چودہ سال کر دی گئی سیکشن کو تئیس اے میں کنورٹ کر کے اس کی سزا تیرہ سال یا چودہ سال آہ ساری دس سال یا چودہ سال کر دی گئی مجھے بھی کنفرم نہیں شاید چودہ سال کر دی گئی اب مئے دوہزار تیرہ سے جو بھی ان لیگل ویپنز کی غیر قانونی اسلحہ کی ایف آئی آر یا کیسز تھے ان کے اوپر یہ چودہ سال والی پانیشمنٹ لاغو نہیں تھی کیونکہ وہ عمل اس وقت ہوا جس ٹیم پہ اس کیس کی سزا اتنی نہیں تھی اس لیے جو اس کا ٹویل کا بھی جو ہے آرٹیکل ٹویل کا بھی اس کے لیے یہ ہے کہ جو تیرہ میں دوہزار تیرہ سے پہلے کی ان لیگل ویپنز کی کیسز تھے ان کی سزا تین سال رکھی گئی اور ان کو سزائیں اگر جن کو آئی بھی تو تین سال آئی ہوں گی اور دوہزار تیرہ کے بعد جو بھی کیسز داخل ہوئے ان لیگل ویپنز کے وہ سب کی سزا پندرہ سال یا چودہ سال رکھی گئی اب اس کا آرٹیکل ٹو ہے ٹی لیے ٹویل کا ٹو Какہ ٹویلخ گئی کوئی семید�� ٹوinton کا چیز اس کے بھی or inee renched 2 70 shall apply to any law making acts or ar Physics amort 찾م کر schlimm کر支 Gabriel فری سال کے پیچ kiş rồi10 کا چیز شکر کوئی ایک اور سب تین چ� رہدہ طور پر ھگو پاز Raaria extremely widespread ا56 ا프 عراق نہیں جو رکھر ٹوزار رکھر ٹویلخ خوبی کچھ لیڈا پری جو méthode کلاس ون میں یا آرٹیکل ٹو سیونٹی میں ہے وہ اپلائے نہیں ہوتا ہے اینی لا میکنگ ایکٹ اور امروگریشن یا کوئی بھی لا جو بنایا گیا ہے اس کے اوپر یہ چیزیں اپلائے نہیں ہوگی جو دیڑھ دی گئی ہے مارچ تئیس مارچ انیس سو ففٹی سکس میں نائنٹین ہنڈر اینڈ ففٹی سکس آرٹیکل تھرٹین ہے پروٹیکشن اگنسٹ ڈبل پنیشمنٹ اینڈ سیلف انسکریمینیشن نو پرسن شیل بی پروسیکیوٹیڈ اور پنیشڈ فور دی سیم افنس مور دن ونس کسی بھی شخص کو نہ ہی اس کے خلاف کیسٹ لائے جائے گا نہ ہی اسے سزا دی جائے گی ایک ایک ہی جرم کی ایک سے زیادہ دفعہ یعنی کہ اگر کسی شخص نے ایک جرم کیا ہے تو اسے اس جرم کی ایک ہی بار اس کو سزا دی جائے گی یا اس کے خلاف اس کا ایک ہی بار اس کے خلاف اس کا کیسٹ چلایا جائے گا یعنی کہ کسی شخص کے اوپر اگر کوئی ایف آئی آر داخل ہوئی ہے تو اسے اگر ایک جگہ پر اس کیسٹ میں سزا آ گئی ہے تو اس کے بعد اس کیسٹ میں اسی کیسٹ میں اس شخص کو دوبارہ سزا نہیں آئے گی یا کسی شخص کے اوپر ایک دفعہ کوئی کیسٹ داخل ہوا اور اس کیس میں وہ بری ہو جاتا ہے چاہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹس کے اوپر بری ہو لیکن اگر اس کی اپیل نہیں کی جاتی ہے اور یہ اپیل کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں کوئی ایسے ثبوت آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آتی ہیں تو تب اس شخص کو اس کیس کے لیے دوبارہ سے اس کے اندر نہیں چلایا جا سکتا اس کے خلاف وہ کیس بی ہے نا ہی کسی بھی شخص کو کسی جرم میں کمپیل کیا جائے گا زبردستی کی جائے گی کہ وہ اپنے ہی خلاف گواہی دے یعنی کہ کسی سے اس کے جرم کی جس کا اس کے پر ایلیگیشن ہے اس کی زبردستی اقبال جرم نہیں کروایا جا سکتا شیل جب کوئی شخص کسی جرم کا مجرم ہو بی کمپیل تو بی ای ویٹنیس اگینسٹ ہمسیل کہ اسے اپنے ہی خلاف اپنے جرم میں اپنے ہی خلاف گواہ بنایا جائے یہ تھی پروٹیکشن اگینس جبل پنشمنٹ اور سیلف انکرمنیشن آرٹیکل فورٹین ہے اس کے بعد inviolability of dignity of men the dignity of men and subject to law the privacy of whom shall be inviolable ہر ایک شخص کی عزت عظمت کی عظمت رکھی جائے گی the dignity of men کسی بھی شخص کی عزت یا عظمت and subject to law the privacy of home یا جو اپنا گھر گھر کی privacy ہے اسے inviolable inviolable نہیں کیا جائے گا shall be inviolable اسے جو کہا جاتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا چادر اور چار دیواری کا تقدس simple لفظوں میں اسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کسی بھی شخص کو بے عزت نہیں کیا جائے گا اس کی عزت کا خیال رکھا جائے گا قانون کے مطابق قانون میں چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ مجرم بھی ہے یا وہ ملزم ہے کسی بھی صورت میں اس کی عزت پہ حرف نہیں آئے گا یا اس کی عزت کا خیال کورس یا قانون رکھے گا اور اس کے گھر یعنی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال نہیں کیا جائے گا number two article sub article two ہے no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence نہ ہی کسی شخص کو کے ساتھ مار پٹائی کی جائے گی یا torture کیا جائے گا کہ for the purpose of extracting evidence کسی بھی گواہی کو یا ثبوتوں کو بنوانے کے لیے یا ڈھنوانے ظاہر کروانے کے لیے کسی شخص کے ساتھ مار پٹائی نہیں کی جائے گی اس شخص کا ہر ایک شخص کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کوئی بھی جرم یا مجرم یا ملزم ہوگا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے گا اور اس سے جب investigate witness بھی کیا جائے گا تب بھی اس کے ساتھ مار پٹائی نہیں کی جائے گی تو آج کے لیے اتنا بہت article 4 تک تو آئی ہوپ کہ یہ سمجھ آئے ہوں گے آپ کو اور as usual جو چیزیں سمجھنا ہیں وہ آپ مجھ سے اسے طرف پوچھتے رہیے گا لیکن ابھی تک پانچ پانچ lectures ہو گئے ہیں میرے آپ کی کلاس میں بھی آپ سے پہلے والے لیکن پتہ نہیں online lectures کو آپ لوگ لے بھی رہے ہیں یا نہیں کہ کسی کی طرح سے کوئی سوال وغیرہ نہیں آ رہا ہے بہرحال ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ لوگ اپنا کام کریں تو بہتر ہے ادر وائز آپ لوگوں کی مرضی ہے اپنا خیال رکھی گا take care اللہ حافظ